ہنڈیری نیو دبئی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر اور آج کی ایک بہت زیادہ اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کلنے جا رہا ہوں لاستہ میری ملاقات ہوئی ہے ایڈوکیٹ میڈم یاسمین ہے بہت مشہور ایڈوکیٹ ہے یوئی کی تو ان سے میں نے دو سوال پوچھے ہیں آپ کے لیے آپ دوستوں کے لیے پہلا سوال کہ ہم اگر ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے بلیک ریسٹ ہو جاتے ہیں ٹریورڈ بین لگ جاتا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں پر ٹریورڈ بین اور بلیک ریسٹ لگا ہے تو کس طرح سے اس کو چیک کرا سکتے ہیں کہ ان پر پانچ سال کا ہے دس سال کا ہے لیفٹ ایم ہے پہلا یہ سوال میں نے ان سے پوچھا تھا دوسرے سوال کہ آیا کوئی ایسا بھی طریقہ کار ہے یوں ہی کہ ہم کمی پر درخواست یا اپیل کر کے اس بندے کو بلا سکیں شپیسی وہ سی ایسی فیملیاں بھی ہیں جن کی وائف ادھر ہیں ہزبین ادھر ہیں وائف ادھر ہیں کیونکہ وہ یہاں سے آٹ پاس پہ چلے گئے ہیں یا کچھ ایسے مسئلے میں سیان لوگیزہ لگے ہوئے ہیں تو ان نے دونوں سوالوں کی مجھے جواب دیئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاروں سکون سے سنیے گا تاکہ آپ کے دماغ میں بات آج کے بعد میں مجھے لوگیزہ تہیر دکھیں کمٹ نہ کیجئے گا اور ویڈس اپ پہ میسج نہ کیجئے گا اس سوالے سے پوری ویڈیو دیکھ لیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ سب سے بینے پہ مین چیز کے اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ امیگریشن کا بین کتنا لگا ہوا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو سمپل سی بات ایک اپنے دماغ میں پٹھائیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک دو سال پہلے ہم نے لوگوں کے کشف نام کا پیپر نکلتا تھا نکال لیتے تھے اب بھی نہیں نکلتا ہے اب بھی وہ ٹرائی کیا ہے ہم نے دو دن دباغ نہیں نکلتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاور آف اٹالنی دیں گے پاکستان سے یو ای کے اندر کسی بھی ایڈوکیٹ کو یا اپنے بھائی دوست کو وہ ایڈوکیٹ وکیل کے پاس جائے گا اس کو درخواد دے گا کہ بھائی اس بندے کا مجھے چیک کروا کے بتاؤ امیگریشن سے کہ اس بندے پہ کون سا بین لگا ہوا ہے یعنی کہ عام آدمی نہیں جا کے چیک کر سکتا ہے اب بھی تاک جو میں نے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایئرپورٹ پر جائے ہیں میگریشن میں بتا دیتے ہیں یہ کہا لیتے ہیں وہ کہا لیتے ہیں میرے بھائی سسٹم کی پراپر انسپیکشن ہوتی ہے انسپیکشن ہوتی ہے میگریشن کی پراپر کہ بھائی اس بندے پر کیا ہے اکثر لوگ وہاں پر چیک کر لیتے ہیں بعد میں جب ایئرپورٹ پر آتے ہیں جب ان کو انٹری نہیں ملتی ہے وہاں سے پھر واپس جانا پڑھ جاتے ہیں پراپر چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اس کی فیس ہوتی ہے چندی فیس بھی ہے ایڈوکیٹ آپ کو فری میں کر کے دے پانس سو لے ہزار درم لے یہ اس کی ملزی ہے پہلا سوار آپ کا آیتنگ کلیر ہو جانا چاہیے کہ چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے چیک کرنے ہیں لوگ مجھے پاسپورٹ کی کاپیاں ویزے کی کاپیاں سینڈ کر رہے تھے مجھے سینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی نا چیک ہوتا ہے ایسے سیکنڈ سوار اب میر سوار کہ یہ اگر آپ پر ٹریور بین ہے بلیک ریسٹ ہے یا آپ اور پاس پر چلے گئے ہیں تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے تو میڈم یاسمین ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے دو راستے بتائیں پہرہ راستہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کازی کے صاحب کے سامنے اپیر آپ کی کی جائیں اپلیکیشن پر آپ پر ٹیپ کر کے ہم کازی صاحب کے اپیر کرتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے بولا کہ 1% چانس ہے 99% چانس ہے کہ آپ کی اپیر ریجیکٹ ہو جائے گی دوسرا تو انہوں نے میں طریقہ کار بتایا کہ فضل میں انسانی ہمدلتی کی بیس پہ فضل میں کچھ فیملیاں یہاں پہ ہیں ان کے کچھ بندے وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ آنا جاتے ہیں انسانی ہمدلتی کی بیس پہ انہوں نے بولا کہ رمضان کی رمضان سے پہلے اور بری قربانی کی عید سے پہلے آپ نے دیوان میں کسی اچھے سے ایڈوکیٹ سے اپلیکیشن لکھوائیں دیوان میں انسانی ہمدلتی کی بیس پہ آپ اپیر کر سکتے ہیں کیونکہ شیخص تو یوں ہی کہہ ہیں ان کو میرا سلام کہ پھر بھی اتنی آپ کی لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہوں نے ایک موقع رکھا ہوا ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے میں صرف انہوں نے مجھے بتایا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس طریقہ کار کو آپ فالو کر کے ٹرائی کر سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے یہ کہ ہاں جی ہنڈر پسن گرنٹی ہے ہوگا نہیں ووٹ بینڈ ہی کلتا ہے آپ کے کیس پہ اگر تو آپ نے اپیر کیا ہے اس پہ تو ایڈوکیٹ اپلیکیشن لکھ رہا ہے اس پہ صحیح ہے اس کام میں آپ کو ایک ایڈیا دیتے تھا کہ میریموم پانچ زار دس زار پندرہ زار تک جا سکتے ہیں پیسے آپ کے اس کے بعد آپ کا اپروو نہیں بھی ہو سکتا ہے بتانے کا مقصد کیا ہے پیادے دوستوں کو کہ یہ میں نے تفسیر سے ویڈیو کیوں بنائی ہے لوگ والا دن کو دس سے پندہ لوگوں کے مجھے پاسپورٹ اور ویزے کی کپیان آ رہی ہیں بھائی چیک کر کے بتا رہے ہیں میرے بھائی چیک ہوتا تو میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوتا کہ آپ اس طرح سے چیک کر لیں جو بندے آر ایڈیاں نے رپورٹ ہو کے جا چکے ہیں ان کا چیکنگ کا طریقہ کار یہ ہے جو یوئی کے اندر مجود بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ طریقہ کار ہیں وہ آر ایڈی میں نے شیئر کیا ہے کہ آپ نے لیبر کیسے چکلنا ہے امیگریشن کا کیسے چکلنا ہے وہ ویڈیو آر ایڈی میں نے بنائی ہوئی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی دماغ میں تھوڑی بہت کے کس طرح سے آپ نے کس کیس کو فالو کھلنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ